کیونکہ آغاش کی کوئی سیمہ نہیں، پرتوی کا کوئی دول نہیں، سادو کی کوئی ذات نہیں، پارس اور سونیا جی کا کوئی دول نہیں، کوئی مول کمائے ہوں گے امبانیوں نے پیسے، بنے ہوں گے بڑے بڑے سٹھیک لیکن پچھلے بیس سال میں اگر کسی نے سب سے زیادہ عزت کمائی ہے تو ہماری عدیقشاہ سونیا جی نے کمائی ارے ماف کرنا پر حقیقت کہہ رہا ہوں کانگریس منی سے زیادہ بدنام ہو گئی اتنی بدنام ہو گئی، نیلام ہو گئی، انگی کے نینوں کو خمار آیا ہے آج گنجوں کو کنگی کا پیار آیا ہے بیچے تھے جنہوں نے اپنے شہیدوں کے کفن آج کانگریس کے وزیروں میں ان کا شمار آیا ہے اور کانگریس کوئی برس کی جلی نہیں ہے جو دھوپ میں پکھل جائے گی کانگریس ستر سال پرانی پارٹی ہے الگ جگانے کے لیے مہاتما گاندی کا سبت ہے تمہارے پاس جوانلال نہرو کی چلتی ہوئی جولہ ہے تمہارے پاس جو پکار پکار کے تمہیں کہہ رہا ہے سختیاں سہنے کے لیے پتھر کا جگر پیدا کرو اور کانگریس کی خاطر جو کٹ سکے وہ سر پیدا کرو پانڈی جوانلال نہرو نے کہا دس سال میں اس دیش کی گریبی دور کر دوں گا دس سال میں اس دیش کو شکشت کر دوں گا کیا ملا بابا جی کا ڈھلو پھر اندرہ کے لیے نہیں آگئی وہ راگل اپنے لگ گئی کہنے لگی گریبی ہاتھاؤ دیش بچاؤ بابا جی کا ڈھلو ہم لوگ کہتے ہیں اس دیش کو سونیا کی چڑیا بنانا ہے یہ کانگریس والے کہتے ہیں اس دیش کو سونیا کی چڑیا بنانا ہے پرندوں کو منزل ملے گی ہمیشہ پرندوں کو منزل ملے گی ہمیشہ یہ پھیلے ہوئے ان کے پنکھ بولتے ہیں وہی لوگ رہتے ہیں خاموش اکثر زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں آپ تو سر راج جوچی بن سکتے ہیں آپ نے کہا دو پرسنٹ جی ڈی پی کرے گی کھتیک گری بتاؤ کیا ہے نیت تمہاری تعلیم کا زور اتنا بڑے بڑے ارتشاستری بڑے بڑے یہ ودوان منمون سنگھ جی جیسے تعلیم کا زور اتنا تہذیب کا شور اتنا برکت کیوں نہیں ہوتی تمہاری نیت میں خرابی ہے اور دیوتاوں کی نیت میں بھی فرق آ جائے اگر نظارہ چاہے جنت کا کیوں نہ ہو غرق ہو جائے گا میں نے گنگا نہ ہالی سر آپ کے چرنوں میں سر رکھ کے آپ سردار بھی ہیں اور اثردار بھی ہیں مجبور آدمی ایماندار نہیں ہو سکتا مجبور پردانمنٹری ایماندار نہیں ہو سکتا میں نے توی شاکھے سردار بھی ہے کہ نہیں ہے اور آج کے ٹائم ایکانومی عربی خوڑے کی طرح تکرک تکرک دوڑتی دی اور آج کچھوے کے چال چل رہی ہے it is like going to the zoo and watching the turtles race by سو سن لو بی جے پی والو یہ عربی خوڑا عربی خوڑا چاہے کمزور کیوں نہ ہو جائے بڑا کیوں نہ ہو جائے گدھوں کے استبل سے کہیں بہتر ہوتا ہے یہاں کے آگر لیے کاؤنگریس کے ادھاکس صاحب کو چننوٹی دیتا ہوں میں چننوٹی دیتا ہوں میرے پوروجو کا آشیروات میرے سر پہ ہے میرے پڑوں کا آشیروات میرے سر پہ ہے جنہوں نے ایک زرے کو آفتاب بنایا ان کے آشیروات کی سوگند تھا کہ نفجوت سنگھ سدھو آج آمنترت کرتا ہے چننوٹی دیتا ہے کاؤنگریس کے ادھاکس صاحب کو کہ آکے راجمیتک بحث کریں مجھ سے پانچ سال چھ سال ہمارے اور پچاس سال کاؤنگریس کے اور اگر میں ہار گیا راجمیتی سدھا کے لیے چھوڑ کے چلا جاؤں گا مفی بھی بانگنا چاہتا ہوں اور چھکتے چھکتے وہ ہیں جن میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سردار منوحن سنگھ جو آپ کے مون نے کر دیا وہ بی جے پی کے شور شرابے نے نہیں کیا ہمارے پاس ہمارے پاس دولہ بھی ہے اور بھارات بھی ہے اور دوسری طرف آگے آگے منوحن سنگھ پیچھے چوروں کی بھارات ہے